شانِ رمضان ہے سارے مہینوں سے نرالہ شانِ رمضان ہے مومینوں کے دل کا مجھا لاشانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان شانِ رمضان شام دیت ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے ایک بردہ پھر اور آج تیسوہ روزہ اللہ رب العزت نے ہمیں نصیب فرمایا ڈاکٹر محمد احمد قادی صاحب بات ہو رہی تھی کہ اے آر وئی کیو ٹی وی کے ساتھ سفر ماشاءاللہ آپ کا تو آپ تو ہم سفر ہیں اللہ سلامت رکھے اس برس تو آپ نے بہت وقت دیا بھرپور تقریری مقابلہ علماء کا سیگمنٹ تو کیا فرماتے ہیں کیسا رہا کسی دن کوئی ہرڈل کبھی رہی سے آپ پہنچتے ہیں ہمیشہ بیفور ٹائم تھے ظاہر ہے دین رہے ہیں آپ جامعہ کراچی میں آپ تو وقت کی وقت کی پابندی جو ہے وہ آپ سے سیکھیے لوگوں نے تو کیسا رہا کبھی کوئی ہرڈل آئی کبھی آنے جانے میں کبھی کوئی تکلیف کسی کا زمگا اور اے آر وئی کا کیسا رہا آپ کو کیسا لگا عوض باللہ من الشیطانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی اللہ وسلم دائمنا بدعا علا حبیبی کا خیر خلق کلیمی یا ربی بالمصطفی بلغ مقاسدنا وغفر اللہ نام آمد آیا واسی القرمی حضور کا کرم رہا ہمیشہ اور کرم ہے اور رہے گا ہمیشہ کوئی مشکل مشکل ہی نہیں ہوتی کوئی مشکل مشکل ہی نہیں اس لئے کہ مشکل ہوتی ہی نہیں ہے صحیح بہت سادسی بات ہے اور مشکل کیسے ہو مجھے بتائیں آپ مشکل اس پتھ ہو جب آدوی مشکل کو محسوس کرے میں وہاں بیٹھا ہوں ہوں سان میں مطلسہ بیٹھے میں ان کو مسکراتا ہوں دیکھتا ہوں مشکل ہل ہو جاتی ہے کام چل جاتا ہے بھائی کیا اچھی بات کر دیا آپ نے تعلق ہے نا محبت ہے محبت تعلق ہے بڑی دلچسہ کچھ واقعات ہیں میں شیئر کرنے چاہتا ہوں ہوا یہ کہ میں پاکستان آیا سن 2019 میں جب واپس امریکہ کینیڈا سے کافی عرصہ وہاں کام کر کے تو کسی طریقہ سے یہ گفتگو ہوئی کہ بھائی وہاں پر کیو ٹی وی میں سیرت کانفرنس ہو رہی ہے اس میں شامل ہونا ہے تو میں اس پت کراچی ونسی کا چیف سٹوڈر ایڈوائیڈر تھا اور پروفیسر تھا پرویڈکل سائز کا میرا خیال یہ تو ایٹیز کی بات نہیں یہ میں نائنٹیز نوزار آٹھ نو دس کی جو چھوڑ اچھا اچھا تو وہ بھی دیکھ شیلڈ بھی رکھی ہوئی ہے میرے پاس اچھا اچھا خیر قصہ جو رہے وہ ذرا دلچسپ پہتو اس کے بعد خیر میں آ گیا یہاں آ کر گفتگو ہوئی مقام محمود پر گفتگو تھی اپنے اپنی بات ہم نے سب نے کی چلے گئے میں امریکہ واپس چلا گیا تو جانے کے بعد میں نے اپنے حباب سے کہا کہ اب یہ چل رہا ہے پروما وغیرہ چل رہا ہے تو اب انشاءاللہ تقریر بھی آ جائے گی تو جب تقریر کا وقت آیا تو سب کا تقریر سب کی تقریر آ گئی مجھے غریب تقریر ہی نہیں آئی میں نے کہا یہ کیا ہو گیا تو میں نے تیہ کر لیا اب کیوں ٹی وی نہیں جاؤں گا مطلب میں بڑی سمیداری سے یہ بات کہہ رہا ہوں سائی خیر پھر واپس آیا پھر کچھ احباب نے رابطہ کیا میں نے کہا یہ بہت شکریہ آپ کا جزا کلا بہت مہربانی ہے آپ کی خیر اس کے بعد ہمارے اس وقت احباب تھے جو اللہ تعالیٰ نے سب کو زندگی دے بڑے اچھے اچھے لوگ اس میں میں ہنگورہ صاحب کو نہیں بھول سکتا ہنگورہ صاحب بھائی سبیر رحمانی کے پاس ذمہ داریاں یہاں پر تھی اس کے علاوہ بھی اور احباب تھے تو خیر اس عرصے میں میری ایک ملاقات ہمارے پیارے بھائی حاجی عبدالروف صاحب سے ملاقات ہوئی حاجی صاحب سے جب ملاقات ہوئی تو بڑے گھنجائی کے خوبصورت ملاقات بڑے پیار کے ساتھ لنج بھی ساتھ میں کیا سب کچھ ہیں بھی بڑے خوبصورت نہیں آج آئے تھے سیٹ پر ہم سب سے زیادہ خوبصورت لگ رہے تھے ملاقات کوئی بھول نہیں سکتا بھول نہیں سکتا وہ شخصیت کی وجہات ہے شخصیت کی بات ایک بات افسرز کروں میں سچ بات یہ ہے کہ ممکن ہے کہ میں چونکہ آنئیئر کہہ رہا ہوں تو بعض لوگ اس کو دوسرے معنوں میں نہ لیں صرف روحانی معنوں میں لیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو دعویٰ نہیں کرتے لیکن ان کے قلب جاری ہوتے ہیں حضور کی محبت میں حاجی عبدالروف صاحب انہی میں سے ایک ہیں دعائیں لینے واہ بالکل ایسا ہی میں جو عرض کر رہا تھا کہ روحانی سے بات چیت ہوئی اس کے بعد پھر انہیں جاتے ہوئے یہ کہا کہ کیو ٹی وی پہ آپ کو ڈاکٹر صاحب رہنا ہے اس کے درانہ ہے میں نے کہا جو ان کی شفقت ملی ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ میں اس فیملی کا حصہ بن گیا میں پاکستان سے بہار بھی ہوں تو آپ یقین جانئے کہ وہاں جو خاص طور پر نارٹ امریکہ میں جو محبت کرنے والے بینوائی ہیں کیو ٹی وی سے وہ ایسے وابستہ ہو گئے جیسے وہ اپنے گھر سے وابستہ ہے صحیح انہوں نے خاص طور پر اس چینل کو لیا چاہے وہ پیسو کے ذریعے ہو چاہے وہ جو ایک جادو ڈیوائز کہلاتی ہے اس کے ذریعے ہو یا لوکل چینل کے ساتھ ہو کچھ بھی ہو یا اب تو انٹرنیٹ کے پر بھی ہے بلکل کیو ٹی وی نے تربیت کی ہے لوگوں کی اور پھر ساتھ ساتھ پھر جو حضرات آپ اس پورے سفر میں بہت سارے اہباب ملے میں سب کا احترام کرتا ہوں جو آج حاضر ہیں اور جو آج نہیں ہیں لیکن کسی نہ کسی اعتبار سے ان سب نے محبت کی ہے محبت کی ہے میں شکریہ ہمارے بھائی قبلام جدید صاحب کوئی محبت نہیں بول سکتا بھائی نیازی صاحب یہ شفقت و پیار سے بات کرتے ہیں اپنا عیسی سے بات کرتے ہیں عزیزی صاحب ہمارے اور پھر ان سے آپ تو ہی ہیں آپ کے تعریف میں کروں گا جملہ لیکن بھائی آمیر صاحب کو مفتی آمیر صاحب مفتی آمیر صاحب اور قبلہ علامہ اب جدی بھائی ہمارے اگر یہ نہ ہونا تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں کیو ٹی بھی نہیں آیا ہوں اور پھر ہمارے بھائی زہدی صاحب پھر آزم مدینہ مزور کے مہمان بھائی آمیر فیاضی صاحب یہ سارے درخشن دستارے اور پھر جو آپ کا عدوی ذوق ہے اور جو چھوٹی سی عمر میں آپ ایک پیشنی کو کھڑا کر دیں وہ آپ کے سامنے نہیں کھڑا ہو سکتا نہ اردو بولنے میں نہ شاعری میں اور نہ ادائی میں تو یہ فیضان مدینہ ہے آپ پر کہ آپ کے پاس غزلیہ انداز نہیں ہے بلکہ آپ کے پاس عدب کا وہ انداز ہے جو مدینہ سے ملتا ہے اور پھر ہمارے بھائی عزیزی صاحب جس طرح سے ماشاءاللہ ہستے آپ نے بتایا تھا مجھے کہ عزیز صاحب کا تعلق غالب سے غالب صاحب کے گھرانے سے نہیں یہ مغلب لیکن میں نے جناب پوچھ لیا جی جی مغلب کیونکہ میں نے کہا میں نے کہا غالب سے ہے تو ذرا پوچھوں تو غالب سے تو نہیں ہے لیکن غالباً یہ بات میں کہہ سکتا ہوں کہ ان کا عدب سے تعلق گہرہ ہے واہ اچھی بار عدب سے ان کا ملتا گہرہ تھا میں بھائی اسماعیل جلالی صاحب اور ہمارے بھائی موجز صاحب اور اسی طریقے سے اسماعیل جلالی تو ہی ہے اور پھر یہ جو احباب ہیں جتنے بھی ہمارے اس وقت کیمرے پر اور میں گرے ایک نام لوں گا تو پھر سارے نام رہ جاتے ہیں اتنا جتنا اسماعیل جلالی کا ذکر ہوا اتنا تو کسی کا ہوا بھی نہیں ہے اچھے کمال یہ ہے کہ جلال نام میں نہیں نام میں جلال ہے لیکن ویسے جلال نہیں ہے ان میں تو یہ ہمارے نفیذ بھائی ہیں اور ایسے ہمارے یہ تو بھائی بھی ہیں ہمارے مدفر بھائی ہیں دیکھ رہا ہوں میں ہمارے بھیجو بھیجو اپنا نزوان بھائی ہمارے نزوان بھائی بچہ تم کے نام سب آ رہے آج جو ہوئے ہیں ماشاءاللہ اور میں علامہ جی دیکھیں ہم سکرین پر آتے ہیں آن دی سکرین ہوتے ہیں لوگوں کو ہماری محنت نظر آتی ہے بلکل صحیح بات لیکن دن رات یہ بچے یہ کیمرامینز ہیں یہ لائٹ مین ہے اس کے لابہ آڈیو انجینئر ہے اچھا جی ڈریکٹرز ہیں اسسٹنٹ ڈریکٹرز ہیں یہ سارے کے سارے جو کام کر رہے ہوتے ہیں یہ آن سکرین نہیں آتے یہ بچارے آف دی سکرین محنت کر رہے ہوتے ہیں تمہیں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہم سب آپ سب مبارک بات کے مستحق ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ برابر کے یہ تمام کی تمام اسماعیل جلالی بھائی ہوئے سنی بھائی ہوئے اس کے علاوہ ہمارے نفیس بھائی جنہوں نے ایسی کئی بڑا خیال لکھا میرے جہاں ہوا کم ہوتی تھی وہاں سے ہوا فرام کرتے تھے بھائی میاں کا تو جواب ہی نہیں ہے ہمارے رذوان بھائی اور اس کے علاوہ میک اپ والے اور جتنے بھی احباب ہیں جن کا نم میں نہیں بھی لے پایا اللہ تبارک بطالہ سب کی کوشش شفتی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اس کا عجر انہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا فرمائے اور ہماری ہم سب کی ایک گوڑیاں آگئی ہے موسیٰی بڑی محنت کیے روزہ رکھ لیا روزہ کشائی کیے جیسے جیسے نیدہ فاتمہ کی آپ کی گوڑیاں کی ماشاءاللہ یہ بھی تو آپ کی ہماری سب کی گوڑیاں ہمارے سنی بھائی ان کو تو میں نے بہت چھوٹی اوبر میں دیکھایا سنی بہت چھوٹی اب تو ماشاءاللہ سنی ناد بھی پڑھتا تھا ناد بھی پڑھتا تھا اور اس کی ناد بھی سنیے دو بیٹیاں اب تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ امیر بھائی امیر بھائی امیر بھائی مجھر بھائی بلال بھائی بلال بھائی میں کہہ رہا ہوں سنی کی بیٹیاں بڑی ہو جائیں گی انشاءاللہ ہمارے پاس سیٹ پہ اور بالکل سلمان بھائی مختیز آپ سب چھوڑیں پانچ سو کو نوٹ چیک کریں یہ کہاں سے لائیے تم آپ کے لئے عیدی ہے بھائی نہیں نہیں مجھ سے لے گئی ہے مجھ سے عیدی لے گئی نہیں آپ کو لیں گی مجھ سے ایک ہزار روپیہ حامل نے حاضر کو مطالبے پر ذا کیا ایک ہزار روپیہ اور ماشاءاللہ میں کہوں گا کہ زیدی نویز زیدی صاحب نے اور عامر بھائی نے عامر فیاضی صاحب نے اور بلال بھائی نے بڑی محنتیں کی ہیں اور ظاہر ہے کہ حاجی صاحب کو جو حکم ہوا کرتا تھا اس کی روشنی میں یہ کام کیا کرتے تھے لائے سب کو جزائے خیر عطا فرمائے یہ کسی ایک کا کام نہیں ہے پوری ٹیم کی محنت پوری ٹیم کی محنت اس میں شامل ہے آپ یہ ہمیشہ قدا کرتے ہیں اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے علامہ فیصل علمہ عزیزی صاحب پہلے بھی ماشاءاللہ تشریف لاتے رہے اور اس برس تو ماشاءاللہ ہمارے ساتھ افطار میں آپ تشریف لائے اور اس میں کیسا راز سفر کیسا امتزاج رہا اس برس کیو ٹی وی کی جو تمام تر نشریات ہے اس کی حوالے سے آپ کو جو رشاد فرمائے کہ آپ کو کیسا محسوس ہوا اور کس طریقے سے آپ جو ہے دیکھتے ہیں آگے کیو ٹی وی کو ترقی کے کس نحج پہ دیکھ رہے ہیں اس برس کی برکت سے کیو ٹی وی اور دوسرے جتنے ہمارے چینلز ہیں سب جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ اچھے ہیں لیکن اس میں ایک فرق یہ ہے کہ کیو ٹی وی نے کبھی بھی اس چینل کو انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ نہیں بنایا الحمدللہ بلکہ ایڈوکیٹ کرنے کا ذریعہ انفورٹینمنٹ کا ذریعہ بنایا لیکن لوگوں کو کس طرح ایڈوکیٹ کرنا ہے ان کی علمی تربیت ان کی اخلاقی تربیت ان کی روحانی تربیت یہ کیسے ہو پھر کیو ٹی وی نے کبھی بھی مسلک کی ترجمانی نہیں بلکہ دین کی ترجمانی کی بے شک قرآن قرآنیات ہو احادیث کا شعبہ ہو فقہ کا شعبہ ہو یا پھر صوفیاء کرام بزرگان دین سے متعلق پروگرامز ہوں طریقت کے احوال ہوں اور اس سب کے ساتھ ہمارا جو اسلامی کیلنڈر ہے اس کیلنڈر کے مطابق جیسے جیسے ہر مہینے آغراس آتے ہیں بزرگان دین کی ان کا احتمام کر کے اثر موجود کو ماضی سے جوڑ کر رکھنا یہ کیو ٹی وی نے کردار ادا کیا ہے اور پھر اس میں پھر مفتی سوہل رضا امجدی صاحب اور مفتی نوید احسن نیازی صاحب اور ہماری بہت ساری شخصیات جو یہاں پر خدمات انجام دے رہی ہیں یہ سب ان کی خدمات کا نتیجہ ہے کہ تمام تر مراحل سے گزر کر کیسی کیسی آندھیاں چلیں کیسے کیسے مراحل آئے لیکن کیو ٹی وی نے کسی کا اثر قبول نہیں کیا اس معاشرے پر اپنا اثر مرتب کیا جیسے اقبال نے کہا تھا کہ مہرو ماہو انجم کا محاسب ہے کلندر ایام کا مرکب نہیں راکب ہے کلندر کیو ٹی وی راکب بنا رہا ہے ایام کو اس نے سواری بنا رہا ہے اور دین کی تعلیمات کو درست طریقے پر منتقل کی بہت اچھی بات کیو ٹی وی نے علماء صاحب کی بقول 100 سہی ہے اے ار وائی کیو ٹی وی نے معاشرے کو لوگوں کو دنیا کو دنیا والوں کو یہ ایویرنیس دی ہے کہ ضروری نہیں کہ اپنی بات لڑائی کر کے پہنچھاؤ اب اپنی بات محبتوں کے ساتھ بھی لوگوں کے دلوں میں دماغوں میں انڈل سکتے ہیں مفتی صاحب آپ کا میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے ایک جملہ میں نظر کروں میں ان دونوں احباب کا اور جتنے احباب میرے ساتھ شریک رہے ان سب کا دل کی گہرائیوں سے اس لیے خاص طور پر ممنون ہوں کہ انہوں نے ہماری بات کو سنا ہم نے ان کی باتوں کو سنا کہیں پہ بھی مجھے ایسا محسوس نہیں ہوا کہ میں گفتگو کروں اور وہ اس طریقے کا مجھے کہیں احساس نہیں ہوا یہاں پہ افتار ٹرانسمیشن میں میں سب کا ممنون ہوں بس ایک بات کہوں گا آخری بات کہ ہماری زبانوں سے خاص طور پر میری کوئی ایسی بات نکل گئی ہو تو میں اللہ تعالی سے معافی کا خاصگار ہوں اور اگر ہمارے کسی کسی بات سے کسی کا دل دکھائے تو ہم مازد کرتے ہیں کوشش ہماری یہی ہوتی ہے مازد کرتے ہیں دوسری بات کہ بہت سے لوگ ایس ایم ایس کر کے میسیجز کر کے وارس اپ کر کے میرے موبائل کا بڑا غرق ہو رہا ہے بالکل موسیقی جب میرا یہ حال ہے تو آپ کا کیا ہزاروں کی تعداد میں اس وقت بھی تقریباً تئیس چوبیس ہزار میسیجز جمع ہیں جمع ہیں تو میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ میں اگر کسی کا جواب نہ دے پاؤں تو مجھے جواب نہیں دے پاتا تو مجھے معاف رکھے گا یہ نہیں کہ مفتی صاحب مغرور ہیں نہیں ایسا نہیں تئیس چوبیس ہزار میسیجز مزاق تو نہیں ہوتا سمجھے گا اور میری طرف سے آپ سب کو پیش کی عید مبارک ہو اور آپ کی طرف سے بھی جو عید مبارک ہم نے قبول کی ہے اور ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور آپ ہم آپ کے لئے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں سر آپ کو بھی مفتی صاحب کو بھی مفتی صاحب کی بات ہی کوئی انڈورس کروں گا انڈورس پہ انڈورس ہو رہی ہے آج تو تاہی بھی چلا گیا آپ آشاءاللہ ستم بھی ہوگی جی ارشاد فرما میں نے کہا مفتی صاحب کی بات کو انڈورس کروں گا میں بھی اور جیسے حضرت نے فرمایا ہم بھی اسی طرح جائے وہ سب سے معذرت کے بھی خواستگار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جائے ان کو پیش کی عید مبارک بھی سکتے ہیں اچھی بات قبلہ آپ بھی شامل گئے بس خداوند زلجلال پاک پروردگار ہماری ان کوششوں کاوشوں کو قبول فرمائے اور آئندہ کیلئے ہم یہ عظم کر لیں کہ جس سطح پر آج اس سال ہم ہیں اگلے سال اس سے مزید آگے کے مراہم انشاءاللہ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو بھی احباب اخلاص نیت کے ساتھ اس صدارت سے وابستہ ہیں دیکھتے ہیں اور جو کچھ بھی یہاں سے علم خدمت ہو رہی ہے اللہ اس کو قبول و منظور فرمائے آمین اور ساتھ ساتھ وہ جو پیغام محبت مدینہ ہے وہ ہمارے دلوں میں ہمیشہ جاگزی رہے اور نسلوں کے اندر خوشبو مدینہ رہے بالکل چی اور ذات اپنی انا اور اپنا آپ ختم ہو تاکہ حضور کے غلامی کا مقصد بالکل چی جزاک اللہ اور عید مبارک تمہیں کہہ دوں آئید مبارک بھی کہہ دیں آپ کو بھی دیں السلام علیکم وعلیکم السلام کیسی ہے آپ نمرا ٹھیکو کیا نام نور ہرولین نہیں بھائی ہرولین نام تو نہیں تھا ہرولین نام جی اچھا ہرولین نام تھا ان کا تو یہ تو کوئی اور بچی لگ رہی ہے نہیں میں ہرولین ہوں نہیں تو وہ تو اتنی پیاری نہیں ہے جتنی پیاری آپ ہو نہیں میں ہرولین ہوں especially تیار ہو کے آئیے ہو آپ جی عید کی تیاری کیا جا جی آپ تمہاری آج عید ہے نہیں کل کل ہے تو بھر آج ہی عید والی تیاری کیوں کی ایسی کیشی مدینہ کی نسبت سے عید تو نہیں بنا رہی ہے تم نہیں اب بلا وجہ پھر میں پوپلز ہی بولوں گا تو آپ لوگ کہیں گے بچی ہماری بہت پیاری لگ رہی ہے ایک نات نہ بات سنو آج ایک شعر میں نات کا نا میں پڑھتا ہوں تم نے پڑھنا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اسی پہ پہلے ایک دو منٹ دیں صحیح ہے پکی بات ہے چلو آج ہم بھی اپنا شوق پورا کریں بسم اللہ الرحمن الرسول اللہ حضور ہم کھلے دل سے ہے نور ساحر اس کا ریورپ کم کر دیں میں ڈسٹابل ہوں پروفیشنل نہیں ہوں بہت تیز آگیا ایک دم پلٹ پلٹ گیا رہا ہے کم کریں ہے نور ساحر چہرے سے تیرے اور شب ناظرین اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا اے آر وائی کیو ٹی وی کا چینل سبسکرائبز کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولئے تاکہ آپ سے کل پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے موسیقی موسیقی